محمد رفی صاحب وہ ہیرے تھے کہ اگر لوحہ بھی ان کے ساتھ لگتا تھا تو وہ ہیرہ بن جاتا تھا محمد رفی صاحب وہ مکھنا تیسی شخصیت تھے وہ فیض تھا ان کا وہ روحانیت تھی ان کی وہ بڑا پن تھا ان کا وہ خدادار صلاحیت تھی ان کی کہ جو شخص بھی محمد رفی کے ساتھ اٹیج ہوتا تھا وہ شہرت کی پلندیوں پر پہنچ جاتا تھا جس طرح دریاں سب کو بہا کے لے جاتا ہے اسی طرح جو محمد رفی صاحب کے فیض میں گھوتا زن ہوتا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ بہا کر سمان کی پلندیوں پر لے جاتے تھے اور چشم فلک کے وہ نظارے کراتے تھے کہ ستارے بھی مانت پڑ جاتے تھے راج کمار بہارتی فلم ڈسٹری کے ایک بڑے سپر سٹار جو اپنے دمدار آواز جو اپنی ماہ راجانہ سٹائل کی وجہ سے جانے چاہتے تھے اور ان کے ڈیالوک آج بھی جانی کے نام سے بچے 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 جو بیجان ہیں بچے بچے ان کی جو ڈیالوک ہیں ان کو بولتے ہیں اور ایسی روبدار اور واقعی ہی وہ راج کمار تھے بہارتی فلم ڈسٹری کے ایک دفعہ ایسا ایک موقع آ گیا اور جو راج کمار تھے یہ محمد رفی صاحب کے یعنی بہت زیادہ چہنے والے تھے یہ محمد رفی صاحب کا آخر سانس تک ان سے عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہے حالانکہ راج کمار کے بارے میں ان کے اکھٹ پن اور ان کے وہ ایک جو لہچہ تھا ان کا اس کے بارے میں بہت سے کسی کہانیاں مشہور ہیں لیکن محمد رفی صاحب کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ عزت اور احترام کا رشتہ بنائے رکھا اور وہ چاہتے تھے کہ جو بھی گانا ان کے اوپر ہو تو اس کے پلی بیک سنگنگ جو ہے وہ محمد رفی صاحب کرے اور کیونکہ محمد رفی صاحب کے وہ نظارے دیکھ چکے تھے کہ جب ان کو پلی بیک سنگنگ محمد رفی صاحب نے کی تو ان کو کیا کیا نتیجے ملے ایک فلم آئی اور فلم کے دوران ایک ڈیوٹ گانا ہونا تھا دو اس میں ہیرو تھے ایک راج کمار تھے اور ایک اور ہیرو تھے اب اس میں دو موسیقاروں نے گانا گانا تھا ایک ہیرو کے اوپر محمد رفی صاحب کی آواز تھی اور دوسرے ہی ہیرو کے اوپر مکیش جی کی آواز تھی راج کمار پاس زد تھے اور وہاں بہت دور دور تگے کہ میرے جو بلی بیک سنگنگ ہے وہ محمد رفی صاحب ہی کرے لیکن کیا ہوا کہ راج کمار کی اس شرط کو منظور نہیں کیا گیا تو پھر راج کمار نے اس شخص کے ساتھ اس ہیرو کے ساتھ زندگی پر کام نہیں کیا تو یہ رشتہ تھا محمد رفی صاحب کا اور راج کمار کا میں آپ کو آگے چل کے پورا واقعہ بتا دیتا ہوں راج کمار جو ہیں یہ تقسیم اور پاکستان اور ہندوستان تقسیم سے پہلے بلوچستان سے ہی جل کر کے وہاں پر چلے گئے تھے بھارت میں اور وہاں پر بمبے پولیس میں یہ سب انسپیکٹر بھٹی ہو گئے اور وہاں پر بھی ان کو ایک فلمی ان کا ایک سٹائل جو تھا وہ پولیس میں مچھوڑ تھا اور لوگ ان کو اپنا سپر سٹاری سمجھتے تھے پھر ایک فلم کار تھے کے پیلال اور ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور پھر ایک نجیب نبکی صاحب کی فلم آئی فلم رنگیلی اور پھر یہ فلم رنگیلی تو خاص اتنی سپر ڈوپر ہٹنا ہو سکی یہ آئے گی چلے گی پھر ان کے فلم ایک اور فلم آئی شاہی بزار اور وہ بھی اس میں بھی کوئی خاص کردار یاد نہ رہ سکے اور وہ کوئی خاص شاہیکین کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی پھر انیس سو بامن سے لے کر انیس سو ستامن تک نائنٹی فٹی ٹو سے نائنٹی فٹی سیمن تک یہ ایک سٹرگلنگ پیریڈ تھا راج کمار کا اس میں ان کو فلم کمنڈ کے گانوں سے تھوڑی سے پہچان پڑی جو محمد رفی اور آشا بوسنے نے وہ گانے گائے تھے یہاں سے ان کو فلم کمنڈ سے تھوڑی سی پہچان پڑی پھر ایک فلم آئی نائنٹی فٹی سیمن میں مدر انڈیا اس میں چھوٹے سے روح ایک کردار میں نظر آئی چھوٹا سو رول تھا راج کمار صاحب کا کسان کرنوں نے اس میں کردار ادا کیا ہوا تھا پھر نو شیروان آدل کے میں رفی صاحب کے تین گانے ہٹ ہو گئے اور راج کمار صاحب نے اب یہ ڈیسائر کر لیا تھا یا وہ اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ جس بھی میرے گانے کے اوپر پلی بیک سنگی محمد رفی صاحب کرتے ہیں وہ گانا ضرور ہٹ ہوتا ہے اور یہاں سے ہی راج کمار نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ محمد رفی صاحب کو ہی اپنا پلی بیک سنگر رکھیں گے چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے میرے گانے محمد رفی صاحب ہی ایک گائیں کے بعد آگے چلتے ہیں فلم پنچائت 1958 میں آئی 1958 میں اس میں محمد رفی صاحب کا ایک گانا بڑا ہٹ ہوا پھر نائٹ 59 میں پیغام راج کمار کے جو مقابلے میں تھے وہ دلیب کمار تھے اور یہاں راج کمار جو وہ اپنی پہچان بنا چکے تھے دلیب کمار ایسے ہی سپر سٹار تھے نائٹ 60 میں دل اپنا پرید اپنی اس میں محمد رفی صاحب ہی ایک گانے گئے نائٹ 63 میں پھول بنے انگار اس میں محمد رفی صاحب راج کمار کے لیے گانے گئے نائٹ 65 کاجل فلم آئی جس میں رفی صاحب ہی ایک گانے گئے پھر مووی وقت آئی اس میں رفیس صاحب نے گانے گئے 1968 میں دو گانے فلم میں گئے گئے پھر نیل کمبل فلم آئی اور ہی رانج کے گانے نے ہی رانجہ کے گانوں نے تو ایک ایسی دھوم مچا دی تھی کہ راج کمار ایک سپر ڈپر سٹار بن چکے تھے پھر پاکریزہ فلم کا گانا چلو دلدار چلو وہ بھی سپر ڈپور ہٹ رہا پھر چمبل کی قسم اور آخری جو مووی تھی جو محمد رفیس صاحب نے راج کمار کے ساتھ کی وہ 1981 میں فلم بلند دی تھی جس میں دو ہیرو کا ٹاکرا ہو گیا دو سپر سٹار ہیرو کا ٹاکرا ہو گیا محمد رفیس صاحب کی آواز کو لے کر 1959 کے بعد ہے شمی کپور اور محمد راج کمار صاحب یہ اجالہ فلم میں کام کر رہے تھے یہ دونوں ہیرو تھے راج کمار اور شمی کپور صاحب اور جو راج کمار ہے یہ بھی سٹرگلنگ پیریٹ میں ہی تھے یعنی اپنے ہلکی بلکے پر چاند بنا چکے تھے لیکن ابھی سپر سٹار کی رسٹ میں نہیں آئے تو شمی کپور ایک سٹیپلش سپر سٹار تھے اور لوگوں کے کافی فین فالونگ تھی اور وہ مین رول میں آتے تھے اور سپر سٹار تھے شمی کپور اس حدیر جالہ فلم میں کام کر رہے تھے اب اس میں ایک ٹیوٹ گانا ہونا تھا اور جس میں محمد رفیق صاحب اور مکیش جی نے یہ گانا گانا تھا تو راج کمار باست تھے جو محمد رفیق کی آواز ہے وہ میرے اوپر فلمائی جائے اس کے لئے وہ سیگل صاحب کے آواز گئے جو پروڈیوسر تھے ایپسی مہرہ اس کے پاس گئے کہ جو محمد رفیق صاحب کے آواز ہے اس کی جو گانا ہے یہ میرے اوپر فلمائی جائے میری پلی بیک سنگنگ جو ہے محمد رفیق صاحب کرے لیکن شمی کپور ایک سٹار تھے اور شمی کپور صاحب بھی جان دے تھے کہ محمد رفی صاحب وہ مکڑا تیز ہیں کہ اگر یہ پیچھے نہ ہوئے تو میں ہٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ محمد رفی صاحب یہ بڑے لوگوں کی یہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ خطادات سلائیاں دے کے بیچتا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ڈیش ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو شمیق کپور بھی بازید تھے کہ محمد رفی صاحب میرا گانا گائیں گے تو شمیق کپور ایک سپر سٹار تھے اور راج کمار ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنی بار کو منوا سکتے ہیں کیونکہ سٹرگلی اپیڑٹ ہی ان کا چر رہا تھا سٹرگلی اپیڑٹ رہا تھا اس کے بعد ان کے بننے شروع ہوئی محمد رفی صاحب کی گانا گئے سے اور اسی لئے وہ چاہتے تھے راج کمار کا محمد رفی صاحب میرا گانا گئے لیکن بہرحال شمیق کپور صاحب جیت گئے اور شمیق کپور کے اوپر محمد رفی صاحب کی آواز کو خلمائیا گا اور راج کمار صاحب کو مکیش جی کی آواز کے ساتھ ان کو وہاں پر عطاکاری کرنے کی پڑی لیکن اس کے بعد راج کمار نے شمیق کپور کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا اس بات سے ان کے دل اتنا دکھا کہ انہوں نے جب تک فلم میں رہے فلم انڈسٹری میں رہے فلمیں کرتے رہے انہوں نے شمیق کپور کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ راج کمار کے اوپر پوری پوری فلم کے گانے فلم آئے گئے بڑی سٹوریز ہیں راج کمار کے اور محمد رفیق صاحب کی ہے انشاءاللہ آپ کو الگ کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آج آپ کو صرف اتنا ہی انٹریسٹنگ سٹوریز رہا تھا کہ راج کپور راج کمار نے شمیق کپور کے ساتھ صرف ایک فلم میں کام کیا اور وہ فلم کے بعد انہوں نے کبھی بھی نائیٹی ایٹی ون جو محمد رفیق صاحب رہے ان کے ساتھ کام نہیں کیا شمیق کپور کے ساتھ تو وجہ صرف یہ تھی کہ محمد رفیق صاحب کے ساتھ ان کا کھانا فلمائے نہیں کیا اور جب محمد رفیق صاحب ان سے چھینہ گیا تو ان کے دل کو چونٹ پہنچی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اچھا ساتھ